نترتو سے لے کر وشو اسنیتہ کی سنکٹ سے جوج رہی کانگرس کے سامنے ایک نئی مشکل آنے والی ہے یہ مشکل ہے پور براسوپتی پرنب مکرجی کی کتاب The Presidential Ear کانگرس کا ایسا کوئی راز نہیں بچا ہوگا جس کے بارے میں پرنب مکرجی جانتے نہیں ہوں گے ظاہر ہے ان کے سن سمرنوں کی یہ کتاب کئی خلاصے کرے گی یو پی اے کے ابحار اور پتن کو لے کر کئی باتیں سامنے آئیں گی جس کا جواب دے پانا کانگرس کے لیے آسان نہیں ہوگا پور براسوپتی دبنگت پرنب مکرجی کی کتاب سے کئی نئی باتیں نکال کر سامنے آ رہی ہیں پرنب مکرجی نے اس میں لکھا ہے کہ ان کے راشوپتی بننے کے بعد کانگرس راجنیتک دشاہ سے بھٹک گئی مکرجی نے اس میں لکھا ہے کہ کچھ پارٹی سدسیوں کا یہ ماننا تھا کہ اگر 2004 میں بے پردھان منتری بنتے تو 2014 کے لوگ سب اچناووں میں کانگرس کے لیے قراری ہار والی نوبت نہیں آتی یہ بات تو سب جانتے ہیں پرنب مکرجی کبھی اس بات سے نہیں اُبھر سکے کہ سونیا نے ان پر وشواس نہ کر کے بھروسے مند منموہن سنگھ کو چنا اور ایک بات جو انہیں الجھن میں ڈالتی تھی وہ یہ کہ انہیں ایک ایسے پردھان منتری کو ریپورٹ کرنا ہوتا تھا جو اس کے پاس ان سے کم راجنیتک انوحف تھا منموہن سنگھ کی کیابنٹ میٹنگ میں ویوادوں کی خبریں بھی آتی رہیں نہ بدل کر کانگرس نے غلطی کی تھی پرنب مکرجی نے اپنے کتاب میں اس کا ذکر کیا کچھ کانگرس حدثیوں نے تھیوری بنا لی تھی کہ اگر میں دو ہزار چار میں پی ایم بنا ہوتا تو شاید دو ہزار چودہ کی بری ہار تالی جا سکتی تھی حالانکہ میں اس درشتکوں سے سہمت نہیں ہوں میرا ماننا ہے کہ میرے راشترپتی بننے کے بعد پارٹی لیڈرشپ نے اپنا فوکس کھو دیا تھا سونیا گاندھی پارٹی کے معاملوں کو ہینڈل کر پانے میں سکشم نہیں تھی تو وہیں ڈاکٹر سنگھ کی لوگ صبح میں لمبی انوپست تھی کی وجہ سے سانسدوں سے کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا تھا یو پی اے ٹو کے خراب دنوں کی شروعات انہ ہزارے کے اندلن کے وقت ہوئی تھی تب پریڈپ مکرجی پردرشن کاریوں سے باتشیت کے پکشمن نہیں تھے لیکن انہیں اس میں شامل ہونا پڑا کیونکہ منموہن سنگھ اور ان کے سلاحکار نروس تھے پارٹی کی چھوی خراب ہو رہی تھی لیکن کسی بھی کانگریسی نیتہ دوارہ پی ایم بدلنے کا کوئی بھی سجھار سونیا گاندھی کی طرف سے بری طرح سے نکار دیا جاتا تھا دوہزار چودہ کے چنابوں کے نتیجوں نے ان نتاؤں کو صحیح بھی ثابت کر دیا تھا جو مانتے تھے کہ پریڈپ مکرجی کو پی ایم ہونا چاہیے تھا اپنے نرحن سے پہلے سنسمرنڈ دا پریزیڈنشل ائرز کو لکھ چکے تھے روبہ پرکاشن دوارہ پرکاشت یہ پستک جنوری دوہزار اکیس سے پاٹھکوں کے لیے اپلپ دھک ہوگی ان کا کورونا وارس سنکرمنٹ کے بعد ہوئی سواسے سنبندھی جو ٹلتاؤں کے کارنگت 31 جولائی کو 84 برش کی عمر میں ندھن ہو گیا تھا پستک میں کانگریس کے سندرب میں ان کی ٹپنی اس وقت سامنے آ رہی ہے جب پارٹی آنترک اُتھل پتھل کے دور سے گزر رہی ہے پورو راشنپتی نے رکھا تھا کہ میرا ماننا ہے کہ شاسن کرنے کا نیتی کا دھکار پردھان منطری کے ساتھ مہت ہوتا ہے دیش کے سمپولن و شاسن میں برستہ پردھان منطری اور ان کے پرشاسن کے کامکاج کا پرتبیمب ہوتی ہے جبکہ سنگھ گٹھ بندھن کو بچانے میں بیست رہے دسکار شاسن پر اثر ہوا جبکہ نریندر مودی اپنے پہلے کاریکال میں شاسن کی ادھنائک وادی شیلی کو اپنائے ہوئے پرتیت ہوئے جو سرکار ویدھائیکہ اور نیائی پالیکہ کے بیٹ تلخ رشتوں کے ذریعے دکھائی دی اس پستک میں پشم بنگال نے ایک گاؤں میں ویدھائے بچپن سے لے کر راشترپتی رہنے تک ان کے لمبے سفر پر روشنی ڈالی گئی روپا پرکاشن نے اعلان کیا کہ مکھرجی کے سنسمرن در پریزیڈنشل ایئرز کو جنوری دو ہزار اکیس میں ویشفک ستر پر جاری کیا جائے گا بیرو ریپورٹ نیوز اف انڈیا ہندوتو اور دیش بھکتی کی سیاست کرنے والے ادھو تھاکرے کے خاص ویدھائیک پرطاب سرنائی کو دیش کے کسی کریڈٹ کارڈ پر بھروسہ نہیں ہے اس لیے جناب پاکستانی کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں ایک سو پچھپتر کروڑ کی منی لانڈرنگ کی جانچ کر رہی ایڈی کو پرطاب سرنائی کے پاس پاکستانی کریڈٹ کارڈ ہونے کا پتا چلا شوہ سینہ کا پروکتہ اور ویدھائیک پاکستانی کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتا ہے پرطاب سرنائی کے پاس برامت کریڈٹ کارڈ پاکستانی ناغرک کا ہے اور اس کریڈٹ کارڈ پر پر پرطاب سرنائی کے گھر کا پتا درج ہے اس کریڈٹ کارڈ کے ملنے کے بعد ایڈی نے سمبندت بینک کو ڈیٹیلز کے لیے رکھا ہے ساتھ ہی پرطاب سرنائی کے کریڈٹ کارڈ سٹیٹمنٹ بھی مانگی گئے ہیں اس معاملے میں ابھی اور ڈیٹیلز آنا باقی ہے سوتر بتاتے ہیں کہ پرطاب سرنائی کے آواز سے جو کریڈٹ کارڈ برامت ہوا وہ ایک پاکستانی ناغرک کے نام پر ہے جن کے نام کا کریڈٹ کارڈ بنا ہوا ہے وہ ایک محلہ ہیں اس کے پتی کا نام فرہاد ہے یہ دونوں ہی پاکستانی ناغرک ہیں یہ کریڈٹ کارڈ کسی بھارتیہ بینک کا نہیں ہے یہ کریڈٹ کارڈ کیلیفورنیا کے ایک بینک کا ہے اس بات کا خلاصہ ہوتے ہی شویسینہ نے چپی ساتھ لی نہ تو دھو تھا کر اس معاملے میں کچھ کہہ رہی ہیں نہ ہی ان کے بڑھ بولے لیتا سنجراؤ لیکن سرنائی کے پاس پاکستانی پرڈٹ کارڈ ملنے سے شویسینہ کی تمام دیش بھکتی کی باتیں اب ہوا ہوای لگنے لگی ہیں کنگن رنوک کے لیے یہ موقع بھی تھا اور دستور بھی تو انہوں نے پرطاب سرنائی کی جم کر دھرجیاں اڑائیں جب کنگنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو انہیں سرنائی کی وہ دھمکی یاد آئی جب انہوں نے مومبئی کے تلنا پاکستان کے قبضے والے کشمیر سے کرنے کے بعد پرتکریا دی تھی کنگنہ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں پرطاب سرنائی پر نشانہ ساتھتے ہوئے لکھا کہ جب میں نے کہا کہ مومبئی میں پیوکے جیسا محسوس ہوتا ہے تو اس نے میرا موہ توڑنے کی دھمکی دی تھی بھارت ان لوگوں کو جانتا ہے جو آپ پر ہر چیز قربان کر رہی ہیں اور جو آپ سے چیزیں دور لے جا رہی ہیں جہاں آپ اپنا وشواس رکھتے ہیں وہی آپ کا پھوشش ہے انڈیا پاکستان نہ بن جائے سنبھالو یارو کنگنہ نے مومبئی کی تلنا پاکستان کے قبضے والے کشمیر سے کی تھی تب پرتاب سرنائی نے انہیں دھمکاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر وہ مومبئی آتی ہیں تو ہماری محلہ کرمچاری ان کا ممہ توڑ دیں گی حالانکہ اس بیان کے بعد راشتری محلہ آیوگ نے پرتاب سرنائی کو پھٹکار لگائی تھی آیوگ کی پرمکریکہ شرما نے کڑا اعتراض جتاتے ہوئے کہا تھا کہ ابھی نیتری کو دھمکی دینے کے آروپ میں انہیں ترنت گرفتار کیا جانا چاہیے کنگنہ رنوٹ اور شیو سینہ کے بیچ کی جنگ پچھلے لمبے سمیے سے چلیا رہی ہے جو تھم نیکا نام نہیں لے رہی ایسے میں ایک بار پھر سے ایکٹرس نے شیو سینہ کی پارٹی سے پنگا لے لیا ہے حال ہی میں کنگنہ نے شیو سینہ کے بدھاک پرتاب سرنائی کے منی لانڈرنگ ماملے کو لے کر ایک ٹویٹ کیا جو جم کر وائرل ہو رہا ہے کنگنہ رنوٹ نے کچھ ہی دن پہلے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ انہیں سنجے راؤت نے کھولے آم دھمکی دیتے ہوئے مومبائی نہ آنے کے لئے کہا ہے اس کے ساتھ ہی کنگنہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ شیو سینہ ریڈر سنجے راؤت نے مجھے کھولی دھمکی دی ہے اور مجھ سے کہا کہ مومبائی واپس نہ آؤں مومبائی کی گلیوں میں آزادی گریفٹی اور اب کھولی دھمکی مومبائی پاکستان ادھکرت کشمیر جیسی فیلنگ کیوں دے رہا ہے ڈلی کی سیما پر جاری کسانوں کا پردرشن ہنسک ہونے کی سمبھاونا کافی بڑھ گئی ہے کیونکہ خوفیہ ریپورٹس میں یہ بتایا گیا کہ کسانوں کے بیچ بڑی سنکھیا میں ماؤوادی شاہین باغ کے پردرشنکاری اور کمینسٹ گھوز گئے ہیں اور آندولن پر ایک طرح سے اپنا قبضہ جمع چکے ہیں خوفیہ جانکاری ملنے کے ترنت بات گرہ منطری امیت شاہ ایکشنگ میں آگئے انہوں نے دلی کے شیرش سرکاری ادھکاریوں سے ملاقات کی ان میں سرکشہ ویبھاگ اور پولیس کے ورشت ادھکاری شامل تھے میڈیا ریپورٹس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ دلی میں چل رہے کسان آندولن کے ہنسک ہونے کی آشنکہ ہے ایسے میں کندر سرکار پہلے سے ہی سرکشہ ویبھاستہ کو چاک چوبند رکھنا چاہتی ہے کسی بھی پرکار کی ہنسا کی واردات کو ٹالنے کی یوجنا بنائی جا رہی ہے سوتروں کے انسار پردرشن کاریوں کے بیچ کچھ کٹرپنتھی تتوک گھسائے ہیں اور وہ نہ صرف اس ورود پردرشن کو لمبے سمیے تک چلاتے رہنا چاہتے ہیں بلکہ ہنسا کو بھی بڑھاوا دینا چاہتے ہیں ان کا مقصد ہے کہ اس سے پولیس پردرشن کاریوں کی بیچ ٹکراب ہوگا اور اراجکتہ کی ستھیتی بنے گی خوفیہ ریپورٹس کے حوالے سے بتایا گیا کہ کم سے کم ایسے دس سنگٹن ساندولن میں گھس چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایم ایس پی اور بازار سمیتی کی بات کرنے والے کسانوں نے اب نئی مانگ رکھ دی ہے اب کسان سنگٹنوں نے پوری طرح سے تینوں کرشی کانونوں کو واپس لینے کی مانگ رکھ دی جبکہ کندر سرکار ایم ایس پی پر اور منڈی پر اپنا لکھت میں آشفاسن دینے کے علاوہ ان کے سجھاو کے انسار سنچودھنوں کے لیے بھی تیار ہے سرکار ابھی بھی باتچیت کے لیے تیار ہے کندریہ منتریوں کسان سنگٹنوں نے دھمکایا ہے کہ آگے اس سے بھی بڑا ورود پردرشن کیا جا سکتا ہے کسانوں نے جیل میں بند ماوادیوں لوگ تانترک اور دلی ہنسا کے آروپیوں کی رہائی کی مانگ رکھی ہے ہنسا کی سنبھاونا کو دیکھتے ہوئے گروگرام میں تین ہزار پانچ سو اور فرید آباد میں دو ہزار پولس کرنچاریوں کو لگایا گیا ہریانہ کے ان دونوں کشیتروں کی سیمائیں دلی سے لگتی ہیں بھارتی کسان یونین نے سپریم کورٹ میں ایک یاچکہ لگا کر تینوں کرشی کانونوں کو ایک پکشیہ بتایا کئی یاچکہوں کے دائر ہونے کے بعد سپریم کورٹ پہلے ہی کیندر کو نوٹس جاری کر چکا ہے اگلے کچھ دنوں میں بھاجپا ان کانونوں کے فائدے جن جن تک پہنچانے کے لیے سو الگ الگ جگہوں پر پریس کانفرنس کرے گی اور کسانوں کے ساتھ سات سو بیٹھکوں کے بعد دھم سے انہیں بھرامک ابھیان کے برودھر سجگ کرے گی لیکن کسانوں نے کٹر بامپنتیوں دوارہ ان کے آندولن کو ہائیجیک کرنے کی خبروں کو نکار دیا کرتی کسان سنگٹسن کا کہنا ہے کہ وہ سرکار کے اس دعوے کو نکارتے ہیں اس نے کہا کہ انہیں کوئی بھی پربھاوت نہیں کر سکتا ان سنگٹسنوں نے دعویٰ کیا کہ سبھی نرنے سنیوکت کسان یونین دوارہ ہی لیے جا رہے ہیں پی ایم موڈی کئی بار تینوں کانونوں کو لے کر فیلائے جا رہے بھرم کو دور کر چکے ہیں اسلامی کٹرتہ اور ہنسہ کا شکار بنے فرانس نے اب اسلامی کٹرتہ پر لگام لگانا شروع کر دیا ہے اس کے لیے فرانس کی سرکار نے ایک نیا کانون بنانے کی تیاری کی ہے اس کانون کا ڈرافٹ فرانس کی سنصد نے پیش کیا گیا فرانس کے راسترپتی ایمینویل میکرو کا کہنا ہے کہ جو کٹر اسلامی طاقتیں دیش کو کمزور کر رہی ہیں یہ کانون ان الگاؤ آدیوں سے نپٹنے کے لیے ہے اس کانون کے مطابق اگر کوئی بچہ تین سال کا ہو جاتا ہے اسے کسی مدرسے میں نہیں کانون کہتا ہے کہ مسجد کا استعمال صرف عبادت کرنے کے لیے ہی کیا جا سکے گا حالانکہ کئی مانواد ہکار سنگچن سکریے ہو گئے ہیں اور اسے بھید بھاو والا بتا رہی ہیں لیکن فرانس اپنے سرکشہ کے لیے کڑے قدم اٹھاتا جا رہا ہے نئے بل کے انصار کوئی بھی بچہ اگر تین سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسے سکول میں بھیجنا ہوگا کچھ خاص معاملوں میں ہی بچوں کو سکول نہ بھیج کر گھر پر ہی سکولنگ کی سوویدہ دینے کی انومتی پردان کی جائے گی اصل میں کئی اسلامی کٹر پنتھیاں یہاں گپ چک مدرسہ چلاتی ہیں مسلم پریوار اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں اسی وجہ سے بچوں کو سکول جانے کے لیے عمر نردھارت کر دی گئی ہے اس بل میں کہا گیا ہے کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اور اسے ایک دھارمک ستھل کے روپ میں ہی پہچانا جانا چاہیے فرانس میں دو ہزار شہ سو سے بھی ادھک مسجد ہیں اور وہ سب ہی ان کے اسوسییشنز کے نیم قائدوں کے حساب سے سنچالت کیے جاتے ہیں مسجدوں کی ویدیشی فنڈنگ پر روک تو نہیں لگائی گئی لیکن اب دس ہزار یورو سے زیادہ کی فنڈنگ پر ایک ایک پائی کا حساب ضرور دینا ہوگا فرانس میں رہنے والے مسلم سمدائے کے لوگ نکاح سے پہلے اکثر لڑکی کا ورجنیٹی سرٹفیکٹ مانگتے ہیں جسے کسی ڈاکٹر سے بنوائے جاتا ہے ایسا کرنے پر ابھی ایک سال کی سزا کا پرابدھان کیا گیا ہے ساتھ ہی کسی یوبا مہلہ کا ورجنیٹی سرٹفیکٹ بنوانے پر جرمانہ بھی لگے گا اب مسلم سنگٹھنوں نے اس پرتبندھ کے خلاف ترک دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہنسا جھلنے والی مہلاؤں کے ورد ہوگا اس کے ساتھ ہی اس قانون میں جبرن نکاح کو لے کر بھی پرابدھان ہے اب کپل کو سمبندھت ادھکاری کے سمکش ایک انٹرویو کے لیے بیٹھنا ہوگا جس کے بعد اس کی پشتی کی جائے گی کہ یہ شادی سہمتی سے ہو رہی ہے اگر ادھکاریوں کو ذرا بھی شک ہوتا ہے تو وہ پروسیکیوٹر کو بتائیں گے جو اس شادی پر روک لگا سکتا ہے فرنچ ریزیڈنس کارڈ کو لے کر بہویباہ پوری طرح سے پرتبندھت رہے گا ایک سے زیادہ پتنی نہیں رکھی جا سکتی شکشک سیموال پیٹی کی ہتیا کے بعد سے ہی وہاں کی سرکار اسلامی کٹرتا کو لے کر سجگ ہے اس قانون کے لاغو ہونے کے بعد جج کو یہ ادھکار ہوگا کہ وہ آتنکواد، بھیدھاو، گھرنا یا ہنسا کے آروپت کو مسجد میں جانے سے روکیں محلاؤں اور پروشوں کے لئے الگ الگ سویمنگ پول والے نیم کو بھی ہٹایا جائے گا پچھلے آٹھ ورشوں میں تیس سے بھی ادھک اسلامی حملے ہوئے ہیں اور اسی قارن سے اس قانون کو لائے گیا اس کے لیے ادھاروادی مسلم نیتاؤں کے ساتھ وچار ومرش بھی کیا گیا سب ہی دھرمک ستھلوں کو گڑتانترک مولیوں کے پالن کرنے والے دستابیس پر ہستاکشر کرنے ہوں گے فرانس کی ستھانیا میڈیا کی انسار اور وہاں کے ادھکتر مسلم اسلامی کتابوں کو دیش کے قانون سے اوپر مانتے ہیں اس لیے کڑے پراؤدھان کیے جا رہے ہیں کینر سرکار اور ممتہ بنر جی کے بیچ کے سیاسی جنگ اب تیخی ہوتی جا رہی ہے بی جے پی کے راستے ادھکش کے کافلے پر ہوئے حملے کے بعد گرہ منترالے نے بنگال کے ڈی جی پی اور مکھی سچک کو سمن بھیج کر دلی بولائے تھا لیکن اپنی اکڑ میں چور ممتہ بنر جی نے ان ادھکاریوں کو دلی بھیجنے سے مانا کر دیا ممتہ بنر جی کے رویے سے ناراض ہوئے گرہ منترالے نے اب بڑا اور کڑا قدم اٹھایا جے پی نڈا کو سرکشہ مہیا کرانے کے ذمہ دار تین آئی پی ایس افسروں کو گرہ منترالے نے کیندرے سیوہ میں یوگدان دینے کے لیے دلی ٹرانسفر کر دیا اصل میں انہی تینوں افسروں پر جے پی نڈا کی سرکشہ کی ذمہ داری تھی لیکن اپنا کام چھوڑ کر یہ ادھکاری ٹی ایم سی کے ہاتھوں کا کھلونہ بن گئے اور جے پی نڈا کی کافیلے پر حملہ ہو جانے دیا کیندری گرہ منترالے کے اس قدم سے ممتہ بنر جی اور کیندر کے بھی چل رہی کھینچتان اور بڑھنے کی سمبھاونا ہے گرہ منترالے کے ایک ادھکاری نے کہا کہ پشم منگال کیڑر سے جڑے تین بھارتی پولس سیوہ ادھکاریوں کو کیندری پرتنی یکتی پر سیوہ دینے کے لیے بلائیا گیا ادھکاری نے کہا کہ یہ نرنے سب ہی بھارتی سیوہ ادھکاریوں کو نیانترت کرنے والے نیاموں کے تحت لیا گیا آم طور پر کسی بھی بھارتی سیوہ ادھکاری کو کیندری پرتنی یکتی میں سیوہ دینے سے پہلے راجے سرکار کی سیمتی لی جاتی ہے ترنمول کانگریس کے ورش چسانسد کلیان بنرجی نے کیندرے گرہ سچیب اجائے بھلا کو پتر لکھ کر کہا کہ بی جی پی ادھیکش جی پی نڈڈا کی کافیلے پر حملے کو لے کر پشم بنگال کے مکہ سچیب اور پولیس مہاندیشک کو دلی طلب کرنا راج نیتی سے پریرد ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کانون ووثہ راجے کا وشہ ہے لوگ صبح میں ترنمول کانگریس کے مکہ سچے تک بنرجی نے عارب لگایا کہ راجے پرشاسن کو بھائی بھیت کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے والی کارروائی کی جا رہی ہے اور کیندرے گرہ منتری کے اشارے پر شیرش ادھیکاریوں کو طلب کیا گیا اسی وجہ سے پشم بنگال سرکار نے بی جی پی پرمک جی پی نڈڈا کے کافیلے پر بھیڑ کے حملے کے مدنظر کیندرے گرہ منترالے کے سمن کے پالن میں راجے کے مکہ سچیب اور پولیس پرمک کو نئی دلی نہیں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے بنگال کے مکہ سچیب الپن بندو پادھیای نے کیندرے گرہ سچیب ارجے بھلا کو پتر لکھ کر کہا کہ انہیں چودہ دسمبر کو بلائے گئے بیٹھک میں راجے کے ادھیکاریوں کی موجودگی سے دور ہونے کے نردیش دیے گئے اس سے سپشت سنکیت ہے کہ وہ راجے سرکار کے آدیش کا پالن کر رہے ہیں نڈڈا کے کافیلے کی سرکشہ سنشت کرنے کے لیے پشم بنگال سرکار کی اور سے اٹھائے گئے کہ راجے پوری گم بھیرتا کے ساتھ مددے کا سمادھان کر رہا ہے انہوں نے دو پنے کے اپنے پتر میں کہا کہ راجے سرکار اس مددے کے سمادھان کے لیے پوری گم بھیرتا کے ساتھ کام کر رہی ہے اس سنبندھ میں رپورٹ منگائی جا رہی ہے اور یہ تیار کی جا رہی ہے ایسی پر اس ستی میں مجھے آپ سے یہ انرود کرنے کا نردیش دیا گیا ہے کہ راجے کے ادھیکاریوں کی موجودگی کے بینا بیٹھک کریں پشم بنگال میں بی جی پی کے ادھیکش جی بی نڈہ کے کافلے پر حملے کے بعد راجے کے مکہ سچے پر پولیس مہانے دشا کو طلب کیے جانے پر راجے کی ست تاروڑھ پارٹی ترنمول کانگریس نے کیندری گرہ منترالے پر حملہ بولا تھا ٹی ایم سی نے کہا کہ بھگوہ دل ایسی ستی اتھپن کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں کیندر سرکار راجے کو سمبندھت معاملوں میں حسکشپ کرے ترنمول کانگریس کے برشتے سانسدوں سوگت رائے اور کلیان بنرجی نے عاروب لگایا کہ نڈہ کے کافلے میں اپرادی اور گنڈے تھے اور ہنسہ بھڑکانے کے غلط ارادے سے ان کے پاس ہتھیار تھے کرشی کانونوں کے خلاف دلی کی سیمہ پر کسان آندولن کر رہے ہیں اور ساتھ ہی عمر خالد شہرجل امام کی رہائی کی مانگ بھی کر رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ کسان چاہتے کیا ہیں سرکار باتشیت کے لئے کسانوں کو بلاتی ہے تو یہ دنگائیوں کی رہائی کی نعرے لگانے لگتے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر پردرشن کرنے والے کسان ہی ہیں یا کوئی اور کہ اندرے کرشی منتری نریندر سنگھ تومر نے کہا سرکار نے کسانوں کے لئے باتشیت کا راستہ چوبیس گھنٹے کھلا رکھا ہے لیکن کچھ سنگٹھنوں کے دباؤ میں گاڑی آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے انہوں نے صاف کہا کہ کچھ وامپنتھی سنگٹھنوں نے کسانوں کے آندولن میں اپنی پیٹ بنا لی ہے اور آندولن کے نام پر راج نیتی ہو رہی ہے یہاں تک کہ کسانوں کی بھیڑ میں دلی میں دنگا کرانے والوں کے پوسٹرز تک دکھائے جا رہے ہیں اور ان کی رہائی کی بھی مانگ کی جا رہی ہے اس کا کیا مطلب نکالا جائے تومر نے کہا جہاں تک تینوں کرشی بلوں میں بدلاو کا سوال ہے تو کسانوں نے جن بندوں پر چنتائیں جتائیں اس پر سرکار نے اپنے پکچت سے افغت کر آیا لیکن اپنی چنتا کو دور کرنے کے بدلے تینوں بلوں کو رد کرنے کی مانگ کرنا اچت نہیں ہے کیندری منتری نے کہا کہ جب باتچیت چل رہی ہو تب آندولن کے اگلے چرن کا اعلان کرنا بھی سمجھ سے پرے ہے تین کرشی کانونوں کے خلاف راج دھانی دلی کے ویبن سیماوں پر جاری کسانوں کے آندولن کے بیچ کیندری کرشی منتری نے کہا کسانوں کی آڑ میں کچھ اوساماجک تتو ان کے آندولن کا ماحول بگاڑنے کی سازش کر رہے ہیں انہوں نے آندولن کر رہے سنگچنوں سے ایسے تتو کو اپنا منچ پردان نہ کرنے کی اپیل کی تو امر نے سلسلے وار ٹویٹ کر کہا ہے میری کسان بھائیوں سے اپیل ہے کہ وہ سجگ رہیں ایم ایسے اوساماجک تتووں کو اپنا منچ پردان نہ کریں کیندر کے تین کرشی کانونوں کے خلاف ہزاروں کسان پچھلے کئی دنوں سے دلی کے ویبن نصیماؤں پر پردرشن کر رہے ہیں وہ نئے کرشی کانونوں کو واپس لیے جانے اور فصلوں کے لیے نیونتم سمرتن مولے پرنالی کو بنای رکھنے کی مانگ کر رہے ہیں تو امر نے ٹویٹ کے ساتھ ایک میڈیا ریپورٹ بھی ساچھا کی جس میرا جتھانی کے ٹکری بارڈرز تھے کسانوں کے ایک پردرشن ستھل پر دلی دنگو کی آروپی کچھ کارکرتاؤں کی رہائی کی مانگوالے پوسٹرز کا ذکر کیا گیا ان مانگوالے پوسٹر کے لیے کسانوں کی تصویر سوشل میڈیا پر وارل ہونے کے بعد کسان نیتاؤں نے سپشٹ کیا کہ ان کا اندلن غیر راج نیتک ہے سنگھ بارڈر پر پترکاروں سے کسان نیتاؤں نے کہا انہوں نے کئی نیتاؤں کو اپنے منچ کا استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے ٹکری بارڈر پر پردرشن کے دوران کئی آروپوں میں گرفتار عمر خالد اور صدہ بھاردواج سہید کچھ لیکھکوں اور بدھجیویوں کی رہائی کی مانگوالے پوسٹرز کے سامنے آنے کے بارے میں پوچھے جانے پر کسان نیتاؤں نے کہا کہ انہیں اس بارے میں ٹھوس جانکاری نہیں ہے کہ ٹکری بارڈر پر کیا ہوا انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انتراشتی اماروہ دکار دبس منانے کا کسانوں کا اپنا طریقہ ہو خالد کو دلی دنگوں میں ان کی کتھت بھومی کا کھولے کر لگیا آروپوں میں گرفتار کیا گیا ہے بیران ٹومر نے کہا کہ کندر سرکار کسانوں کے پرتی سموید انشیل ہے اور اپنی مانگو کے مدنظر سرکار کے ساتھ ان کے پرتی ندھیوں سے چرچہ جاری ہے انہوں نے ایک انیچویٹ میں کہا کہ کسانوں کی آپتی پر نراکرن کا پرستاؤ بھی کسان یونین کو بھیجا گیا اور آگے بھی سرکار چرچہ کے لیے تیار ہے پردرشن کر رہے کسانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ قانون اُدیوگ جگت کو فائدہ پہنچانے کے لیے لائے گیا اور ان سے منڈی اور ایم ایس پی کی ووستہ ختم ہو جائے گی کسان سنگچنوں کی اپنی مانگو کو لے کر سرکار کے ساتھ پانچ دور کی باتشیت ہو چکی ہے لیکن بات بن نہیں پائی ٹومر نے کہا کہ ان کے علاوہ پردھان مندری نریندر موڈی نے بھی بار بار کہا ہے ایم ایس پی کی ووستہ چلتی رہے گی اس پر کوئی خطرہ نہیں ہے ایس پی ریپورٹ نیوز اف انڈیا